ایک بار پھر آپ سبوں کو اسلام بھیجتی ہوں میں اس وقت بہت خوشی کے بات ہے کہ اکمل بھٹی صاحب ایڈوکیٹ کے ساتھ موجود ہوں فیصلہ باد میں جو کرسچن کمیونٹی کی ایک دلیر آواز اور بالخصوص پاسٹر بکی کے معاملہ پر ان کے کیس پر سب سے پہلے لالا روبن اور ایڈوکیٹ اکمل بھٹی صاحب نے ایک حقائق پر ببری جو باتچیت کی اور اس باتچیت کے نتیجے میں نے وکٹیمائز بھی کیا گیا وہ بھی میں ضرور ہمدردی کرتی ہوں سولیڈیریٹی آپ کے ساتھ اور شکر اوزار ہیں کہ اس کو آپ نے ڈیل کیا وہ ضرور میں پوچھوں گی آپ سے سارا معاملہ کیا ہوا لیکن پاسٹر بکی کے بارے میں ضرور ایک بار پھر بتاتے چلے جائے کوٹ نے انہیں پھر دو دن کا رمان دیا تھے اور منڈے کو انہیں دبارہ پیش کیا جائے گا کوٹ میں اور کوشش یہی ہے کہ وہ ہاسپیٹل میں ہی ہوں لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا کہ پولیس انہیں لے گئی ہے ساتھ یا وہ ابھی ہاسپیٹل میں ہی ہے مجھے جا کے دیکھنا ہے کوشش ہے کہ وہ ہاسپیٹل میں ہی ہوں لیکن پانچ اور لوگ بھی ہیں جو کہ ان لیگل کنفائنمنٹ میں ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے جو الطاف جو ڈاکٹر الطاف ہیں جو اس وقت سو کالڈ انویسٹیگیشن آفیسر بنے ہوئے ہیں ایلا انفورسمنٹ ایجنسی کے شاید لگتا ہے ہیڈ بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ساری تحقیقات کروالی ہی کہ جو ایف آئی آر وہ پہلی ایف آئی آر کا نمبر کیا ہے مجھے ابھی نمبر نہیں ہے لیکن وہ پہلی اس کی ساری ساری اگست ہوئی تھی اس میں بھی جو ڈاکٹر الطاف صاحب ہیں انہوں نے مجرم قرار دے دیا لکھوانے والے ایف آئی آریں مجھے آج یہ بھی دلچسپ حقیقت پتا چلی کہ یہ دونوں ایف آئی آرز لکھوانے والے کروانے والے اس کو ڈرافت دینے والے یہ ڈاکٹر الطاف صاحب خود تھے بعد میں کیا بنا he's not carrying a good reputation in the among the christian community here i'm so shocked to know کہ ان کی جو وہ letterhead بھی use کیا گیا ہے وہ بھی authentic نہیں ہے جو registration number ڈالا گیا ہے وہ بھی authentic نہیں ہے ان کا registered نہیں ہے یہ اور وہ خود ہی اپنی تنظیم کے سب کچھ ہے اور یہ ایک دھوکہ دیا جا رہا کہ ان کی جی یو ایس اے میں اور کوریا میں بتانی کی طرح کی طرح کی شاخے ہیں please ایک christian رویہ نہیں ہے میں ضرور چاہوں گی کہ وہ اپنے letter کو واپس لے اس کو ہم challenge کرتے ہیں اس کو reject کرتے ہیں اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اس دن سے نہ صرف پاسٹر وکی کو پولیس کی illegal confinement میں رکھا گیا اٹھارہ سپٹمبر کو 491 کی پیٹیشن ڈالی گئی اس میں بھی کوٹ نے جب بیلیف بھیجے بیلیف کو مار کے ایس اچوں نے بھگا دیا اور اس کے بعد پھر سیشن جج صاحب نے سخت آرڈر کیا کہ تین بجے سیم دے پازی صاحب کو پروڈیوس کیا جائے اور آرڈر دیا کہ he is set at liberty کہ وہ آزاد ہے کہ ہی بھی جا سکتے لیکن اس کے بعد جو علاقہ پولیس ہے انہوں نے ان کے اوپر تین جو پولیس کے جوان نوجوان جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے ان کے گھر کے اندر ان کے ساتھ پر موجود رہتے تھے اور کل جو کچھ ہوا ہے انہوں نے جب خواہش کی کہ وہ چرچ جانا چاہتے ہیں چرچ میں جا کر عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ KFC میں جانا چاہتے ہیں he was so happy to know all this لیکن پولیس نے ان کا خدا کے گھر جانے کا راستہ روکا ٹارچر کیا مجھے میرے ساتھ بھی من ہینڈلنگ کی کنفائن کیا اس میں پولیس سٹیشن میں کچھ وقت کے لیے اور لوگ کو تو بہت زیادہ ٹارچر کیا پادری صاحب کو کل پھر ٹارچر کیا اور اترے ڈیلوگیٹری الفاظ استعمال کیے لوگ کو جو آفیسر مار رہا تھا وہ اس کو کہہ رہا تھا چوڑا اور چوڑا کہنے کے ساتھ سب کہہ رہا تھا کہ تم لوگ نے جو کچھ جڑا والا میں کیا ہے قرآن کے ساتھ تم لوگ تو حق ہی نہیں ہے کہ تم زندہ روحو تمہیں تو زمین سے مٹا دینا چاہیے اقلیتوں کا یہاں پاکستان میں کوئی حق نہیں ہے ہم آپ لوگ کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں یہ اس طرح کے الفاظ وہ پولیس آفیسر لوک وکٹر کو تشدد کرتے ہو استعمال کر رہا تھا اور جب پادری صاحب کو بھی دوبارہ لے کر گئے ہیں تو پادری صاحب کے موں پہ تھپڑے ماری ان کو چوڑا کہا انہوں نے جب بائیبل کا حوالہ دے کر کہا کہ میں نے نہیں جھوڑ بولا میں کچھ بھی غلط نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بائیبل کے اوپر پشاپ کرتا ہوں اور بہت گندے الفاظ استعمال کیے اور پولیس اتنی بے رہم ہوئی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ یا تو پادری بچالو یا سٹیٹ بچالو تو پادری کی قربانی دے دو اور اس پہ سارا جھوٹ ڈال دو کہ سب کچھ اس نے کیا ہے میرا سوال کریک یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پر پادری نے قرآنی آیات لکھ دی چرچ کے باہر جیسا کہ ان پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے تو کراچی شہر میں جس چہر میں میں رہتی ہوں ٹرنٹی چرچ کے اندر میں رہتی ہوں بچھے اٹھائی سال سے اس کی دیوار پر بھی قرآنی آیات لکھی گئے سپٹمبر کے مہینے میں سینٹرل بروکس میموریل چرچ جو کے صدر میں ہیں دو بار اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی گئے ناصر کالونی کتھلک چرچ کے سامنے علاقہ کے مولوی کے بیٹے نے قرآن جیسے لکھے کتھلک چرچ کے گیر کے آگے رکھ دیا سینٹرل میں بھی پاردی وکی صاحب یہ سارا گھناونی سازش چلا رہے تھے یہ وہ ناپاک کوپتے ہیں وہ شرپ سند ناصر ہیں جو معاشرے کا عمل تباہ کرنا چاہتے ہیں جو کرسچن مسلم فسادات چاہتے ہیں جو ملک کو بدرام کرنا چاہتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے ہم پر رضام ڈالتی ہے بجائے کہ وہ اتنی ایفرٹ جیسے کل گیارہ پولیس موبائلیں اتنی بڑی پولیس پورس آئیوی تھی جیسے وہاں دہشت کردو اتنے بڑی پولیس اتنی بڑی ایفرٹ چوروں کو پکڑنے میں وہ ملزم کو پکڑنے میں جس نے آیات لکھی ہے یا جس نے گولی مانی ہے اس پر لگا دے تو شاید پاکستان کا نام دنیا میں روچن ہو پولیس کا نام بھی روچن ہو ہم پجاب پولیس پر بلکل ڈسکرس کرتی ہیں میں چاہوں گی کہ لیگل جو پوزیشن ہے آپ پولیس ضرور بتائیں اور اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیسے ویٹیمائلز کیا کیا اور میں آپ کے ساتھ بلکل ہم دلتی کرتی ہوں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی ساری جتو جہد کو صلیت کرتی ہیں جی بہت شکریہ غزالہ شفیق سہفہ اور سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اپنے آپ کو بلکم کہتا ہوں اور بڑا معذرت خواہوں کہ کل جب آپ کی کال آئی تو آپ نے مجھے آنے کے لیے کہا لیکن میں انپارچنیٹی میں اپنی ایک مسئیبت میں فسا ہوا تھا تو میں انپارچنیٹی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا مجھے خوش ہوتی کہ اس مشکل میں جب آپ تھی تو میں لوگ میری تحریک ساتھ ہوتی میں اس تمام روئیے کے لیے جو آپ کے ساتھ دردیش ہوا فیصل آباد میں شہرم سالنگ کے اس شہر کی پولیس نے آپ کے ساتھ دھونس کی داندی کی بجماشی کی گنڈا گردی کی بتمیزی کی اور ہمارے جو وکیل بھائی ہیں لوگ صاحب ان پر سپروچر بھی کیا اور پادری صاحب کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم پہلے سے ہی پریشان ہیں اور یہ تقریباً دو تین ہفتے پہلے میں نے ان پر ایک پروگرام بھی کیا تھا جب میں نے انکشاف کیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا اور پھر بعد میں لالا روبن کے ساتھ بھی پروگرام کیا اور میرا رافتہ تھا غزالہ شفیق صاحبہ سے اور یہ بڑی پریشان تھی اور میں ان کو کھراجے تحسین بھی پیش کرتا ہوں یہ سب سے زیادہ ان کا کمال یہ ہے جو ہم سے نہ ہو سکا کہ ہم اس کی فیملی کو وہ اعتماد اور وہ دلیری نہ دے سکے کہ جو ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہو سکتے تھے یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے کراچی سے بیٹھ کے یقینی طور پر چونکہ یہ ایک مذہبی رانما ہے تو یقینی طور پر ڈیوائن فورسز یہ ہیں ان کے ساتھ اور ان کی قوت سے اور وہ جو فیملی ڈری ہوئی تھی سیمی ہوئی تھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور یہ گرل انہوں نے جو دنیا جو پکچر دکھائی جا رہی تھی یہاں پہ جو ایسے اناثر جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں وہ دکھانا چاہ رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی لیگلی جو ہے یہ ویسے تو پادری صاحب کو تین ستمبر سے انہوں نے جب انہوں نے کیا تو انہوں نے پکڑا ہوا تھا کبھی چھوہ کبھی اگر وہ گھر میں بھی چند دن رہے ہیں وہ بھی پولیس کی ڈیٹینشن میں ہی رہے ہیں لیگل تو تب سے یہ لیکن انفارچنیٹی ابھی جب یہ کل انکشاف ہوئے تو انہوں نے اس کی بقاعدہ جو گرفتاری ہے ان کی اریسٹ وہ کل سے ڈالی اور آج انہوں نے فیزیکل ریمانڈ کری یہ ایک جال سازی کرنے کی کوشش کی ہے اور عدالت کو دھوکہ دی ہے کہ یہ شاید کل جو ہیں ان کو اریسٹ کی ہے اور آج بھی انہوں نے فیزیکل ریمانڈ مانگے اور پھر انہوں نے اس کو کونٹیسٹ کیا گیا اور پھر مطلب چلے انہوں نے اس کو جوڈیشل کر دیا اور ساٹھ ہار چونکہ ان کی حالت بڑی خرار ہے ان کو ہسپیٹر میں رکھنے کے لیے بھی آج یقینی طور پہ ان کا میڈیکل بھی ہوگا اور جو ٹورچر ہے وہ بھی سامنے آیں گے لیکن یہ توقعات ہیں کہ یہاں پہ مطلب چونکہ اب پولیس بے نکاب ہو چونکہ ہے یقینی طور پہ وہ اچھے ہتھکندے جس طرح استعمال کرتی ہے پنجاب پولیس کو کرے گی ہو سکتا ہے کہ دبارہ سے کوئی اس طرح کی سازش بنائی جائے کہ پادری صاحب کو آن سے نکال دیا جائے یا پکڑ لیا جائے یا مردم جو لوگ آواز لٹھاتے ہیں ان کو ٹریٹ اس طرح کے کیا جائے کہ یہ ہم اس بات کو بے نکاب نہ کر سکے جو سازش کی گئی تھی کمیونٹی کے خلاف ہم مسیحوں کے خلاف کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو گولیاں لگواتے ہیں ہم خود ہی بائبل مقدس جلاتے ہیں ہم خود ہی چرچل جلاتے ہیں اور ایک عام احمقانہ سی بات ہے کہ ہم یہ سارا بینون ملک جانے کے لیے کرتے ہیں اسائلم لینے کے لیے کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے تو دنیا نے تصویر دیکھی اور اس میں یقینی طور پہ ہماری کچھ تھوڑی افرٹ سی لیکن گزالہ کی بہت پوچھنے تھیں اور ہم نے یہ سچ اب جو لوگ تب مان نہیں رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو لوگ مان چکے تھے کہ پادری صاحب نے شاید کی ہے اب ان کو بالکل چہرہ واضح ہو گیا اور وہ اس شخص کا ان شتانی قوتوں کا ان لوگوں کا بھی جو غیر قانونی طور پر بیٹھنے ہوئے ہیں جن کی کوئی مورل اور لیگل جو ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے جو اس سازش کا حصہ بن گئے میری مراد جو بھادری صاحب کے سر پر بیٹھے ہوئے مذہبی رانو ہے ان سے ہے کہ جن لوگوں نے یہ بالکل ایک لیٹر دے کے تو پولیس کی مدد کی ان خوبتوں کی مدد کی جو ہم مسیحوں کے خلاف ہیں ان کی ہیلپ کر دی اور آج وہ ہی لیٹر بار بار ہمیں سامنے جاتا ہے یہ دیکھیں پوری دنیا میں وہ لیٹر اس کو کاؤنٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بادری ویکی صاحب کے لیے دعا بھی کریں اور یقینی طور پر جب ان کو پرسوں مندے والے دن دبارہ علاقہ مجیسٹریٹ کے سامن پیش کیا جائے کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور جو بھی قانونی شاہرہ جو ہی ہے جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے جو بھی ہمارے پاس دلائل ہے آرگومنٹ ہم کریں گے تاکہ فارج صاحب کو وہاں سے نجات رہی میرے حوالے سے بات تو میں جو بھی میں آج ان کوکتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج فارچنیٹلی دونوں ویکٹم ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ ساتھ تو یہ بھی خدا کا شکر ہے چلیں ہماری قوم میں تمام ان دوستوں کو بھائیوں کا شکر جو گزالہ کے لئے پریشان تھے جو میرے لئے پریشان تھے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے میسیجز کے ذریعے اپنی سولیڈیٹی کے لئے ہمارے ساتھ سولیڈیٹی کی اور خدا ہوں نے یہ سبب بنایا کہ ہم کٹھے بیٹھ کے یقینی طور پہ آج میں اپنی طرف سے پوری قوم کو یقین جدتا ہوں کہ کتنے بھی ظلم ہوں کتنے بھی زیادت ہوں ہم سچ بولنے ہماری آواز کو کبھی بند نہیں کیا جا سکے چاہے کچھ بھی کر لیں ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ کھڑے رہیں گے اور کبھی بھی آپ کی غیر قانونی جو ہتھ کنڈے ہیں ہم ان سے آپ ہمیں بلکل روک نہیں سکتے ہماری آواز بند نہیں کی جا سکتی اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں